موسیقی پاکستان اور چائنہ کے ساتھ جو انڈیا کے ریلیشنز ہیں ان کو انڈیا کی ڈومیسٹک پولیٹکس کے ساتھ لنک کر کے مودی صاحب نے انڈیا فارن ریلیشنز کو بے پناہ نقصان پہنچایا اب جب ان دونوں ملکوں کے ساتھ انڈیا کی ٹائز خراب ہوئے تو پاکستان کو دونوں نے نگلیکٹ کر دیا یہ سمجھ کے کہ یہ چھوٹا ملک ہے تو ان کو دیکھ لیں گے لیکن چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا نے ویسٹن بلوک کی ہیلپ لی اور وہ انٹی چائنہ آلائنسز کے اندر شامل ہوئے قواڈ اور انڈو پیسیفک وغیرہ وغیرہ میں ناؤ قواڈ کے جو دوسرے ملک ہیں حالات کچھ یوں بدلے ہیں کہ وہ چائنہ کے ساتھ اپنی ٹائز نارملائز کرنے میں لگے ہوئے جبکہ انڈیا کے جو ٹائز ہیں چائنہ کے ساتھ تو وہ ویسے کہ ویسے خراب لگے پڑے ہیں کچھ روز پہلے آسٹریلین جو پرائم منسٹر ہے آسٹریلیا جو کہ قواڈ کا ممبر ہے جس کے اوپر انڈیا ریلائے کر رہا تھا کہ یہ چائنہ کے خلاف ہماری ہلپ کریں گے آسٹریلین پرائم منسٹر چلے گئے چائنہ اور یہ سات سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی آسٹریلین پرائم منسٹر گیا چائنہ اور وہاں پہنچ کے انہوں نے کلیرلی انہوں نے چائنیز کو بتایا کہ ہم کوئی ٹینشنز نہیں چاہتے آپ کے ساتھ ویوانٹو ڈیفیوز ڈی ٹینشنز اور ہم سمودھ ریلیشنز چاہتے ہیں رائٹس نے اس وقت ریپورٹ کیا کہ آسٹریلیا پی ایم سیز چائنہ ویزٹ ویری پوزیٹیو اور بائیلیٹرل ریلیشنز بڑا اچھا ان کا ویزٹ رہا اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ چائنہ کے جو ٹائز ہیں وہ تھوڑا سا نورمالائزیشن کی طرف بڑھے مکمل طور پر تو خیر نورمالائزیشن کی طرف نہیں بڑھ سکتے کیونکہ دونوں میجر پاورز ہیں اور دونوں کے درمیان ایک کنفلکٹ آف انٹریسٹ موجود ہے لیکن اٹلیسٹ برف تھوڑی سی پگلی ہے شی جنپنگ کی ملاقات ہوئی بائیڈن کے ساتھ اب اس میں ملاقات کے اندر تو اس بات سے اگریمنٹ ہو گیا کہ جی کنفلکٹ نہیں ہوگا اور کمپیٹیشن ہوگا اور ملیٹری لائنز اکھلی رکھیں گے وہ جو دونوں نے ملیٹری تو ملیٹری کونٹیکٹ ہی ختم کر دیا تھا وہ ریوائیو ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک دونوں جو ہے وہ کنفلکٹ کو آوائیٹ کرنے کے لیے سٹیپس اٹھا رہے ہیں نکائی ایشیا نے دیکھیں کیا خبر لگائی ہوئی یو ایس این چائنہ شوڈ کنٹینیو ملٹی لیئرڈ ٹاکس تو آوائیٹ کنفلکٹ کنفرنٹریشن مست ناٹ بی آلوڈ تو ایمپیرڈ گلوبل گروت تو وہاں سے یہ وائیوز آ رہی ہیں کہ امریکنز جو ہیں وہ کنفلکٹ کو آوائیٹ کرنا چاہتے ہیں اور چائنیز کے ساتھ وہ سمود ریلیشنز چاہتے ہیں ناو انڈیا بیچ میں آپ دیکھیں گے لٹک گیا ہے سب کے درمیان اور جن کے اوپر وہ ریلی کر رہا تھا کہ یہ ہماری ہیلپ کریں گے ویسٹرن کیمپ وہی انڈیا کو پریشرائز کر رہے ہیں ایک بہت بڑا واقعہ پچھلے دنوں امریکہ کے اندر ہوا جو کہ اب میڈیا میں ریپورٹ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہردیب سنگھ نجار نام کا جو خالستان کا ایکٹیویسٹ تھا پولیٹیکل ایکٹیویسٹ اس کو کینیڈا کے اندر جا کر قتل کر دیا گیا تھا اور روہ کے اوپر کینیڈا نے الزام لگایا کہ روہ کے لوگ آئے انہوں نے ان کو قتل کیا اور روہ کے کوئی ملیٹن سیل کام کر رہے ہیں کینیڈا کے اندر کیونکہ جس طریقے سے ان کو مارا گیا وہ کوئی ٹارگیٹ کلنگ کی کوئی عام واردات نہیں لگ رہی تھی وہ پروپر ایک ٹارگیٹ کلنگ سیل کی واردات لگ رہی تھی اب اس پہ انڈیا کے ٹائز خراب ہو گئے ویسٹ والوں کے ساتھ کیونکہ یہ فائی وائز کی انٹیلیجنس تھی جو کہ کینیڈا کو دی گئی تھی اور اس کی بنیاد پہ کینیڈا یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا اس میں ملویس ہے لیکن اس سے بھی بڑی خبر اب پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر سامنے آئیے میڈیا میں کہ اسی طرح کی واردات انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی کرنے جا رہا تھا اسی طرح کی واردات یعنی ایک تو انہوں نے غیر کانونی طور پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں وہ ملویس رہے کینیڈین سوائل کے اوپر دوسرا وہ امریکہ کے اندر امریکہ میں وہاں پر بھی یہ اسی طرح کی حرکت کرنے جا رہے تھے اور امریکن جو ٹاپ آفیشلز ہیں وہ ڈیریکٹلی انوالف ہوئے انہوں نے بیچ میں پڑھ کے پہلے سے ہی یہ جو کاروائی تھی اس کو رکھوایا ایک بہت بڑا خالستانی ایکٹیویسٹ ہے جو کہ امریکہ کے اندر رہتا ہے ان کا نام ہے گرپت وانت سینگ پننو اب پننو صاحب جو ہے یہ امریکہ میں رہتے ہیں لیکن سکھ فار جسٹس مومنٹ جو ہے جو کہ ایک خالستانی نامی ملک بنانے کی ایک مومنٹ ہے ان کے روحے رواں ہیں تو انڈیا کی طرف سے ان کو امریکن سوائل پہ مارنے کی کوشش کی گئی اور یہ سنسنی خیض انکشاف جو ہے یہ کر رہے ہیں ویسٹرن نیوز آؤٹلیٹ سے فائنینچل ٹائم سے میں سٹوری لگی ہے کہ یو ایس تھارڈڈ پلوٹ ٹو کل سکھ سپریٹسٹ آن امریکن سوائل کینیڈا کی سوائل پہ انہوں نے کاروائی کر دی اب امریکن سوائل کی اوپر یہ ہونے جا رہا تھا امریکنس نے پہلے سی پکڑ لیا واشنگٹن وارڈ انڈیا اور کنسرنس آف گورنمنٹ انوالمنٹ ان اسیسنیشن کنسپیریسی گورنمنٹ کی سطح پر سرکاری سطح پر قتل و غردگری کا نیٹورک چلایا جا رہا تھا جس کو امریکن نے بسٹ کیا اور موڈی صاحب جب گئے تھے جون میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پہ وائٹ ہاؤس گئے تھے تو وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ٹاپ آفیشنز نے ڈیریکٹل ان کو وارننگ دی تھی کہ یہ آپ کی طرف سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں and we are watching it ہماری نظر ہے یہاں پہ فائننشل ٹائمز کہتا ہے کہ one person familiar with the situation said the US protest was issued after Indian Prime Minister Narendra Modi made a high profile state visit to Washington in June اور پنو صاحب سے جب خود رابطہ کیا فائننشل ٹائمز نے تو اس پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے ریسپونس کے حوالے سے اس پہ درہ دکھاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ contacted by the financial times پنو declined to say whether US authorities had warned him about the plot saying he would let the US government respond to the issue of threats to my life on American soil from the Indian operators the threat to an American citizen on American soil is a challenge to America's sovereignty I trust that the Biden administration is more than capable to handle any such challenges اب یہ صورتحال یعنی کہ policies دیکھیں پولیسیز ملاحظہ کریں دوسروں کے ملک میں جا کے کینیڈا نہیں دیکھ رہے تو امریکہ نہیں دیکھ رہے ادھر جا کے ان کے سیٹیزنز کو دھپڑ دوس کرنے میں انہوں نے ساری کی ساری بھی جو اپنی انرجیز ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں مقصد دیکھئی ہے بس پولیٹیکل میلیج حاصل کرنا ہے ہم نے اب یہ جو خالستان کا مددہ ہے یہ چناؤ کا بھی مددہ ہے چناؤ آنے والے ہیں elections آنے والی ہیں تو انہوں نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ بڑی بڑی بھونگیاں مارنی تھی کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا خالستانیوں کے ساتھ لیکن پہلے سی پکڑے گئے now you tell me کہ ان سارے واقعات کا کیا انڈیا کے foreign policy کے اوپر اثر نہیں پڑے گا ویسٹ کس نظر سے انڈیا کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کس قسم کی گورنمنٹ وہاں پر آگئی ہے جو کہ target killing کے network چلا رہی ہے کینیڈا کے اندر چلا رہی ہے امریکہ کے اندر چلا رہی ہے اب یہ امریکہ کے اندر کوئی system ہوگا کوئی مطلب خشتوں ہوگا جس کے بلبوتے پر یہ کاروائی ہونے جا رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی قتل و غارتگری کا بازار انہوں نے گرم کر کے رکھا ہوا ہے تو امریکنز کس حساب سے دیکھ رہے ہوں گے انڈیانز کو اور وہ کتنا ریلائے کریں گے ان کے اوپر آگے چل کے تو امریکہ اور ویسٹ کے بینا how India will contain China سوچنے کی بات ہے وہاں تو ایک eternal عبدی مسئلہ ہے جس نے حل ہونا ہی ہونا ہے زمین کا مسئلہ ہے زمین کا مسئلہ ہے territorial dispute ہے جس نے حل ہونا ہی ہونا ہے انڈیا کی جو تین ریاستیں ہیں ان پر سارے کی ساری جو ریاستیں ہیں ان کے اوپر چائنہ کا کلائم ہے لڈاک سکم ارونہ چل پردیش اور دونوں اطراف میں بہت بڑی تعداد میں فوجیں کھڑی ہوئی ہیں لڈاک کے بارڈرز پر بھی ہیں سکم میں بھی ہیں اور وہاں ارونہ چل پر بھی کھڑی ہوئی ہیں تو انڈیا نے شروعاتی طور پر آسرا کیا ہوا تھا ان کی اوپر امریکنز کی اوپر اور ویسٹ والوں کی اوپر یہ ہے نا ہیلپ کریں گے نا ہماری قوارڈ کے اندر جاتے ہیں ہیلپ کریں گے نا ہماری انڈو پیسیفک میں ہم لوگ جاتے ہیں ہیلپ ہوگی نا ہماری میلیٹرلی لیکن وہاں سے تو کچھ ہیلپ نہیں ہوئی الٹا یہ معاملات بائی لیٹرل لیول پر دیکھیں آپ کتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ اب ٹارگیٹ کلنگ کے نیٹورک پکڑے جا رہے ہیں انڈیا کے امریکہ کے اندر سے اور کینیڈا کے اندر سے اور سونے پر سواہ کا یہ ہے کہ جن ملکوں کے اوپر انڈیا ریلیک کر رہا تھا کہ یہ چائنہ کے خلاف ہماری مدد کریں گے وہ خود اپنے ٹائز جو ہے وہ ریپیئر کرنے کے موڈ میں اس وقت لگے ہوئے ہیں